موسیقی میرا نام سید انزار سینشا ہے اور میں ایز اے چیف ریزیڈٹ انجینئر سوکی کناری ہائیڈو پاور پراجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں دوہزار بائیس تک اس کی کمپریشن ڈیٹ ہے اور انشاءاللہ یہ کمپریٹ ہو جائے گا یہاں پر پاور آوس کی کنسٹرکشن جاری ہے اور یہ ہمیں آٹھ سو چوراسی میگا وارٹ ہائیڈل پاور سستی بجلی پاکستان کو فرام کریں گی پاکستان کا ریموٹ ایریا کاغان ویلی ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے اور اس کی مزید ڈیویلپمنٹ ہوگی پاکستانی انجینئرز ہیں وہ بھی کافی ڈیویلپ ڈیم ہم چینیز انجین سے سیکھ رہے ہیں اور وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں سخی کناری ہائیڈو پاور پراجیکٹ ہے اس سے ون پوائنٹ نائن سکس بلین کا ایک زر مبادلہ پاکستان کو آئے گا آزاروں کے حساب سے لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ڈیم بنے گا وہ ایک بہترین ایریا بن جائے گا ٹوریسٹ کے لیے ایک اٹریکشن ہوگی ٹوریسٹ کے لیے اور مزید پراجیکٹ یہاں کھل رہے ہیں ایک اور ناران ڈیم بن رہا ہے اور بالاکوٹ ڈیم بن رہا ہے نیچے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بہتر انشاءاللہ ہوگا میرا نام غلام دستگیر ہے انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہوں ہم اس وقت سکی کناری کی ٹیلری سیٹ پر کھڑے ہیں یہاں سے آوٹلیٹ ووٹر ڈسچارج ہوگا جب ہم پاور پروڈکشن سٹارٹ کریں گے تو ہمارا جو پانی ہے جو دوبارہ کنہار ریبر کے اندر جب ہم اس کا ڈیوٹ کریں گے تو ایٹ ڈی اینڈ پوائنٹ ہمارا پانی یہاں سے آوٹ ہوگا ڈسچارج ہوگا جو کنہار ریبر میں دوبارہ شامل ہوگا ڈانسٹریم پہ بالاکوٹ پہ چلا جائے گا یہ ایک ڈانسٹریم سائد ہے کنہار ریبر کی جو کہ اینڈ پوائنٹ ہے سکی کناری ہے ہائیڈ پاور پوجیٹ کا پروفیشنل لائف کے اندر اس بیگ اچھیومنٹ کہ میں اس پوجیٹ کا پارٹ ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ہائیڈ پاور پوجیٹ کی وجہ سے پاکستان میں ایک طرف کی اور خوشحالگی کی لہر آئے گے سی پیک ایک بہت بوسٹر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے ملٹی پرپس پوجیٹ چل رہے ہیں بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ ہے کمیٹمنٹ ہے اپنے کام کی طرف اس کو ایک لگن ہے ہارڈ ورک ہے اور چیز کو اپنے ٹارگٹ کا چیف کرنے کی طرف ایک فوکس ہے یہی موٹر ہے چینیز کا اور ہم بھی اسی موٹر کو لے کے چل رہے ہیں میرا نام شنگ چھوان خواہ ہے میری ذمہ داری یہاں فیکٹری کے ایریا میں اندرونی وسائل کی فراہمی پر توجہ دینا ہے اور میں سائٹ پر بھی توجہ دیتا ہوں میں جون دو ہزار آٹھ میں پاکستان آیا تھا میں یہاں آٹھ سال سے کام کر رہا ہوں آپ کو ہر کام میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے ہمارے پروجیکٹ ہی کی مثال لے لیں یہ دریائے کنہار پر بنایا جا رہا ہے امودی چڑھائیاں دریائے کے نوکیلے کنارے تعمیر کے لیے چھوٹی جگہ اور زمین کے حصول میں مشکل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات جتنی بھی بڑی ہوں جب تک ہم اپنی ذہانت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور متحد رہیں گے ہم مشکلات کا حل نکال سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان میں جہاں کہیں بھی گیا جب پاکستانی لوگ چینیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ چینی لوگوں کو سلام کرتے ہیں وہ لوگ چینی زبان میں ہیلو کہتے ہیں میرا نام خان شاون مانگ ہے میں 2017 میں پاکستان آیا تھا میں یہاں انجنیرنگ منجمنٹ کے شعبے میں کام کرتا ہوں ہمارا منصوبہ دائم کی جگہ سے لے کر مرکزی دائیورزن کے نظام اور پلانٹ کی اقوی جانب تک تمام کا تمام تعمیر کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ہمارے پورے منصوبے میں تعمیرات عروض پر ہیں ہمارا منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہاں سالانہ تین ارب کے روارڈ بجڑی پیدا ہوگی پاکستان میں توانائی کے بنیادی دھانچے میں تبدیلی آ جائے گی تعمیرات کی تکمیل پر امید ہے کہ یہاں پانچ ہزار سے زائد پاکستانی لوگوں کو ملازمتیں فرام کی جائیں گی اس سے مقامی سطح پر روزگار کے ماحول میں بہتری آئے گی ہماری منصوبے کے لیے تعمیرات کے میار پر توجہ دی جا رہی ہے اس ڈی ایکوالٹی کنٹرول کے غرض سے ہم مینجمنٹ کے مطلوبہ نظام پر سختی سے عمل کرتے ہیں ایک ایسے نوجوان کے لیے جس نے بیرون ملک تعمیراتی منصوبے پر کام کا آغاز کیا ہو کہ چوپا کی مہارت کی میار کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مشکلات سے بلکل نہیں گھنانا چاہیے ہمیں سخت محنت کے لیے تیار رہنا چاہیے